ماہیر عریب کے بارے میں سوچتے ہوئے یہی کہہ دی ہے پتہ نہیں میرے دل میں کس چیز کا ڈر ہے اگر بات میری ذات کی ہوتی نہ تو شاید کبھی مجھے ڈر نہ لگتا لیکن اس معاملے سے میری امیب ہو جڑے ہیں عریب مجھے پانے کے لیے اس گھر میں کوئی تماشاں نہ لگا دے مجھے تو اس بات کا بھی اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا ہے کہ عریب کے لیے اپنی انا سے بڑھ کر اور کچھ بھی اہم نہیں اپنی انا کے لیے عریب کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہو سکتا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن عریب کو میں معاف نہیں کروں گی اس سے یا اس کے گھر والے سے کسی بلائی کے امید رکھنا درہ سر بے وکوفی ہوگی ادھر عریب کے موم اپنے بیٹے کے لیے لڑکی پسند کا لیتی ہیں عریب اپنی موم سے کہتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کیا مجھے جس لڑکی سے بھی شادے کرنے کا کہیں گی میں اس کے لیے رسابان نہیں ہو سکتا کیونکہ میں آج بھی ماہیر سے محبت کرتا ہوں میں ماہیر کے لیے اپنے دل میں کسی اور کو جگہ نہیں دے سکتا عریب کو تو اندازہ بھی نہیں کہ ماہیر اس کے وجہ سے کس قدر پریشان ہے وہ عریب کی یہ باتوں کو سوچتی ہے کہ عریب کس طرح ہاتھ دو کر اس کے پیچھے پاچھ چکا ہے ماہیر کو یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہو چکی ہے کہ ساتھ صرف وہی ہے جو اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہے لیکن عریب تو کسی حال میں بھی ماہیر کو ساتھ کے ساتھ دیکھ ہی نہیں سکتا ہر حال میں اس کی یہی کوشش ہے کہ ماہیر ساتھ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے آنے والی اپسورٹس کف سے رہے انٹرسٹنگ ہونے جارہی ہیں